شرمی اور اسلامی دنیا سے آقاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں بلال بن ابی بردہ حجاج بن یوسف کی قید میں تھا جیل میں اسے ترہ ترہ کی عذیتیں دی جاتی جیل میں اگر کوئی مر جاتا تو اس کی اطلاع حجاج کو دی جاتی وہ اسے جیل سے نکالنے اور میت کو اس کے اہل خانہ کے سفورت کرنے کا حکم دے دیتا ایک دن بلال بن ابی بردہ نے جیل کے دروگا سے کہا مجھ سے دس حضر درہم لے لو اور میرا نام مرنے والوں کی فیرس میں حجاج کے پاس بیج دو وہ میری میت کو اہل خانہ کے سفورت کرنے کا حکم دے دے گا اس طرح میں جیل سے نکل کر کسی دور دراز علاقے میں چھپ جاؤں گا اور حجاج کو کانو کان اس کی خبر نہ ہوگی اگر تم میرے ساتھ مانگنا چاہتے ہو تو بھی بہت اچھا ہے تمام عور میں تیرے اخراجات برداشت کروں گا دروگا نے پیسے لے لیے اور اس کا نام مرنے والوں کی فیرس میں حجاج کے پاس بیج دیا حجاج نے جب اس کا نام فیرس میں دیکھا تو اس نے کہا اس شخص کی میت دیکھ کر ہی اس کے اہل خانہ کے سفورت کرنے کا حکم جاری کروں گا اس کی میت حاضر کیجئے وہ دروگا بلال کی طرف واپس آیا اور اسے کہا جو وسیعت کرنی ہے کر لو اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے اس نے بتایا حجاج نے یہ حکم جاری کیا ہے اگر میں نے تیرے میت کو حاضر نہ کیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے تمہیں ازاد کروانے کے لیے یہ ہیلا کیا ہے اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ میں تمہارا گلہ گھوٹ کر مار دوں یہ سن کر بلال رونے لگا اور دروگا سے کہا ایسا نہ کریں اس نے کہا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں آخر کار بلال نے وسیعت لکھ دی اور دو رکعات نماز ادا کی دروگا نے اسے پکڑا اور گلہ دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی میت کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا حجاج نے اس کی میت دیکھ کر اس کے اہل خانہ کے سپورت کرنے کا حکم جاری کر دیا اس طرح اس شخص نے دس ہزار درہم میں اپنی موت کا سودا کر لیا موسیقی موسیقی موسیقی